برشا بی بی کی رہائی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ روایتی طور پر تو ہم نے دیکھا ہے پہلے اس سے ہم نے دیکھا کہ برشا بی بی سیاسی طور پر اتنی ایکٹیو نہیں تھی کیا رہائی کے بعد اور جس طرح اس وقت پارٹی ہے معاملہ چینج ہوں گے بھٹی صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس کانورسیشن پر جائے آپ کچھ آئیڈ کرنا چاہ رہے تھے جی میڈم شیخ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج جو سلمان اکرم راجعہ شعب شہین اور فیصل چودری اسلام آدھائی کوٹ کے حکم پر ملے ہیں اس میں عمران خان نے بڑے اتمنہ اظہار کیا جہاں بشرا بی بی کے رہائی پر وہاں دکھ کا اظہار کیا چھبیسویں آئینی ترمیم اور بہنوں کے ابھی تک زمانت نہ ہونے پر لیکن اوورال حیرت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا آج جو ہے ان کو ایکسرسائز والی مشین بھی مل گئی ہے اور آج سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں بیس دن کے بعد وہ مشین ملی ہے بٹی صاحب پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آتا کچھ اشارے نظر نہیں آتے نہیں میڈم شیخ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ پشاور چلی گئی ہے تو پہلے تو وہ نکلی جب ادھر سے تو وہ کے پی کے وہ جو حکومت ہے اس کی سیکیورٹی ساتھ تھی تو ان کو وہ بنی گالا رہنا چاہتی تھی ان کو قائل کیا گیا کہ آپ ادھر نہ رہیں پھر وہ لاہور جانا چاہتی تھی پھر دوبارہ قائل کیا گیا کہ آپ کچھ دن پشاور میں آئے آپ دونوں جگہوں پہ نہ رہیں تو اب ان کو لے کے وہ پشاور گئے ہیں پشاور کہاں رکھا جائے گا ان کو پشاور میں اور لے جانے کی مسئلہت کیا ہے یا یا وزیر گیا ہے انہوں نے ان کی پارٹی کی طرف سے کہ آپ پہ کوئی آگے اگلے دنوں میں کوئی مقدمہ نہ یا نہ بن جائے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے اور دوسری بات ہے کہ جتنی بھی قیادت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو روپوش ہے یا جو سامنے ہے ان کا جو مرکزی سیکرٹیریٹ ہے پارٹی کا یا سیاسی کمیٹی کا جہاں وہ زوم میٹنگ کرتے ہیں یا ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پشاور ہے اب اچھا سر یہ بتائیں بی بی کے سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے کی کتنی گنجائش ہے سکھ پارٹی میں ہم فورڈ بلوک کی خبریں بھی سن رہے ہیں گو کے آپ نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن کیا ایک متحرک سیاسی کے دار ادا کر سکتی ہیں بشرا بی بی جی بالکل کر سکتی ہیں لیکن فرنٹ پہ نہیں آجا بیک پہ اور یہی تیہ ہوا ہے ابھی تک یہ میں کوئی تجزیہ نہیں کر دے رہا خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تیہ ہوا ہے کہ بشرا بی 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 بیک پہ رہ کر اب یہ پارٹی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے کریں گی اور بہت ساری چیزیں چلائیں گی لیکن فرنٹ پہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتا ان کو تجویز دی کی علیمہ خان کو بنا دیں پھر انہیں کہا بشرا بی بی کو بنا دیں پارٹی والوں نے تو انہوں کا انکار کر دیا تھا تو لیکن اب یہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں جو پارٹی میں گروب بندی بنی ہوئی ہے یا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید شاہ محمد قریشی کے ساتھ کوئی مبینہ طور پر ڈیل ہو گئی ہے شاید وہ باہر آئیں کوئی فاورڈ بلاک بنائیں یا پارٹی کے اندر جس طرح مشکوک ایک دوسرے کو سمجھا جا رہا ہے مثال کے طور پر فیصل سلیم نے جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میری لوکیشن صرف شبلی فراز کو پتا تھی اور میں پھر بھی گرفتار ہو گیا اور اس طرح اور بہت سارے جو بتاتے ہیں کہ یہ ہم ایک فلاں فلاں مخبری کرتا ہے فلاں فلاں وکٹ کی دونوں طرف کھیلتا ہے تو اب اس سے پارٹی کو بہتر مجھے لگتا ہے پوزیٹیو چینج آئے گا کیونکہ وہ پیچھے بیٹھی ہوں گی اور اور پارٹی ان کے گرد اکٹ ہی ہوگی محمد کیا یہ پوزیٹیو چینج ہوگا سیاسی طور پر آکر ایکٹیو ہوتی ہے یا پھر نہیں دیکھیں لینا ایک چیز میں نے بتا رہی تھی میں نے ابھی بریک میں فیصل چودری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے خان صاحب کو گشرا بی بی کی رہائی کے بارے بتایا تو خان صاحب بہت ریلیکسڈ نظر آئے اور وہ بہت اس چیز کے اوپر یعنی ان کو اتمنان کا انہوں نے اظہار کیا تو یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک ٹیسٹر ہے یہ جس طرح اور شہزاد نے بھی جو بات کی کہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اس کے بعد کس طریقے سے آگے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو اس پر ایزاد تر منصر ہے لیکن اٹلیس یہ کہ خان صاحب یہ خبر سن کر جاتے وہ کافی ریلیوڈ تھے اور دوسری صحیح جو آپ ایک بات کریں دیکھیں جو پارٹی کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ اس طرح ایک چیز جو شاید ایک ڈیفرنس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورکرز جو ہیں کیونکہ ان کو صرف اور صرف خان صاحب کی بات کے اوپر یقین ہے ان کو جب تک خان صاحب زیاری بات ہے وہ جیل میں ہیں تو پھر جو لیڈرز جا کے مل کے آتے وہ باہر آکے جو بات آتے تو آپ نے دکھا کہ بہت زیادہ تنقید ہے کہ خان صاحب نے اندر کچھ اور کہا تھا اور انہوں نے آ کر باہر کوئی اور بات بتائی ہے تو اب جب گشرا بی بی کی ملاقات ہوگی اور جب ان کی طرف سے کنوے ہوگا تو میرے حال میں ورکرز کو ہوکفلی اس چیز کے اوپر یقین آئے گا کہ خان صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اندر کوئی اور بات ہوئی اور باہر کوئی اور بات بتائی جا رہی ہے اچھا ایک طرف آپ کی بات میں جہاں وزن لیکن شہزاد مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو تاثر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس نہ کوئی ایک لسٹ ہے ایک فیرست ہے جو عمران خان اور جب وہ آپس میں جب بڑے علا جیل میں عدالتیں لگتی تھی تو ایک مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک بڑے سیاستدان نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے ان کو لسٹ دی ہے کہ ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا میں تو اس وقت جیل میں ہوں مشکل وقت ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر رہا ان کو آگے لانا ہے ان سے بچنا ہے تو اب چونکہ سارے مشکوک ہو چکے ہیں تو ایک کسی ایسے بندے کا ضروری تھا جو جیل بھی بہادری سے کٹ کے آیا اور جس کا عمران خان سے بھی کوئی تعلق مضبوط ہو تو مجھے لگتا ہے بشرا بی کے آنے سے دیکھیں